ملٹی لیول مارکٹنگ سوچنے سمجھنے کے بعد آج میں اس کے اوپر سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں سواگت ہے آپ سب کا آج کے ٹاپک میں ملٹی لیول مارکٹنگ کی اصلیت کیا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ یہ ہوتا کیا ہے نیٹورک مارکٹنگ کہہ لو چین مارکٹنگ کہتے ہیں کہیں لوگ کہیں اس کو پیرامیٹ سکیم کہتے ہیں کہیں اس کو سکیم سکیم سکینڈل کہتے ہیں واسطہ میں میں اپنے اوپن ہاؤس ورکشاپس اور میرے بڑے برینڈ جو میرے کلائنٹس ہیں آج دیش میں جتنے بڑے برینڈس ہیں وہ لگ بگ سب کے سب میرے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ میں میں کافی بلی تھا میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا تھا اس انڈسٹری پہ کئی سوال اٹھائے جاتے ہیں میں تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھتا تھا آج میں آپ کو اس انڈسٹری ملٹی لیول نیٹورک مارکٹنگ کا نشپکش روپ سے دونوں پہلو دینا چاہوں گا ویسے دیکھا جائے تو ملٹی لیول مارکٹنگ ایک سوچا سمجھا سدھانتک فیلوسفیکل سائنٹیفک پروسس ہے ایک پروڈکٹ گوڈڈل سروسز کو مارکٹ کرنے کا ملٹی لیول مارکٹنگ ایک اپنے آپ میں بہت اچھی انڈسٹری ہے لیکن کیوں اس کا نام خراب ہے کیوں لوگ نہیں جوائن کرنا چاہتے سیکھ دو پرکار کی چیزیں ہیں یا تو کوئی سکیم سکیم والی کمپنی آ جاتی ہے جیسے وہ شاردہ سکیم یا جیسے وہ سپیک ایشیا یا اور بھی ابھی پیچھے ایک کمپنی آئی تھی جو بائنری کے ساتھ آئی تھی بھائن کر ویس فوٹا کروپ سے فیلی کئی کروڑ پتی انہوں نے بنایا اور رات و رات اچانک گائب ہو گئی ایسے ایکسپیرینسز ہی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کریں گے دھیان دیجئے گا سکیم اور سکیم انہوں نے ملٹی لیول مارکٹنگ کا نام خراب کر دیا ورنہ یہ فول پروف پاورفول ایک ایسی انڈسٹری ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیلی سے سب سے اچھے سٹیبل کروڑ پتی تیار کر سکتی ہے دیان دیجئے گا ملٹی لیول مارکٹنگ بری نہیں ہے اس میں دو چیزیں خراب ہے یا تو وہ کمپنی خراب ہے جو اسی مینڈسٹ سے آتی کہ پیسہ لوٹو اور نکل لو یا وہ لوگ جو فیلیر ہو گئے اس میں سفل نہیں ہو سکے باہر جا کے اس کی اتنی نندہ کرتے ہیں اتنی نندہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں چونکہ وہ سفل نہیں ہو سکے اس لیے وہ آپ کو بھی سفل نہیں دیکھنا چاہتے جس پرکار چینل ڈسٹریبوشن ایک پروسس ہوتا ہے ایسے ہی ملٹی لیول مارکٹنگ بھی نیٹورک ڈسٹریبوشن بھی ایک پروسس ہے اس میں ڈسٹریبوٹر انڈیویجوز ہوتے ہیں جو سیدھا مینوفاکچرر سے جڑتے ہیں اور کنزیومر کو مال پہنچاتے ہیں اب تو ہمارے دیش کی سرکار نے بھی اس کو مانتہ دیا اور ہماری دیش کی سرکار بھی اس کے لیے ریگولیشنز لے کے آئی ہے آپ کو دھیان دینا ہے کمپنی جوائن کرنے سے پہلے کہ وہ کمپنی ٹھیک ہے کے نہیں ہے آپ لوگوں نے مجھ سے اتنی ڈیمانڈ کری اس سبجیکٹ پہ اتنی ڈیمانڈ کری آج میں آپ کو فل پروف میتھڈ شیئر کرتا ہوں کہ کمپنی کو سمجھ یہ پہلے تین چیزوں سے پہلا ہے کمپنی کا پیپل اور فلسفی جب آپ کمپنی جوائن کرتے ہیں جاتے ہی ہے مت دیکھئے کم آئی کتنے ہونے والی جاتے ہی ہے مت دیکھئے کتنی جلدی کروپتی بن جائیں گے جاتے ہی دیکھئے کمپنی کے پیپل اور فلسفی کیسا ہے فلسفی مطلب اس کمپنی کا صدحانت کیا ہے وہ کیا اس کمپنی کے پاس ایک بائنڈنگ فورس ہے جیسے کاران لوگ جڑ چکے ہیں کیا اس کمپنی کے پیپل میں کلچر بہت اچھا ہے کیا وہ کمپنی کے پیپل میں ان کا لیڈرشپ بڑا شاندار ہے کیا کمپنی کے پیپل کے اندر ٹریننگ کی میتھڈالوجی اور ٹریننگ کے پروسس پہ بہت زور دیا جارہا ہے جس نیٹورک مارکٹنگ کمپنی کے اندر لرننگ اور ٹریننگ پہ فوکس نہیں کیا جاتا صدحان وہ کمپنی زیادہ چلے گی ہی نہیں جس کمپنی میں کیول بار بار پروفٹ کی بات کی جاری ہے پروفٹ کی بات کی جاری ہے اور کلچر کیول پروفٹ 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 کی بات کر رہا ہے فلوسفی یا کوئی پرپس نہیں ہے جس کمپنی کا جس کمپنی کے اندر جو مین پاور جو جو ان کے پیپل ہیں وہاں پہ اگر جاتے ہی آپ کو مل کر کے لوگوں سے اچھا نہیں محسوس ہو رہا آپ کو دیکھیں لالچی لوگ تو نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں ہر سمیں پیسہ 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 تو نہیں کر رہے کیول وہ سپنے ہونا ایک الگ بات ہے لیکن کمپنی کو کسی کارن سے رن کرنا جو کہ ایک بائنڈنگ فورس بن جاتا ہے اورگنائزیشنل بیلیف کا جہاں پہ لوگ اکٹھے جڑ جاتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی لوگ ملنا چاہتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی اپنی جیب سے پیسہ کھرچ کر کے لوگ آنا چاہتے ہیں کہ آکے اچھا لگ رہا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ کے اندر آپ سفل ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہاں پہ ٹریننگ اچھی ہو رہی ہے آپ کی وہاں پہ لوگ اچھے ہیں اس کی فیلوسفی اس کی روٹس بڑی کیاریکٹر پہ آدھارت ہے موریلٹی پہ آدھارت ہے وہاں پہ آنیسٹی انٹیگریٹی کیاریکٹر پرنسپلز ویلیوز ایتھکس ان پہ بڑا فوکس دیا جا رہا ہے تو اگر آپ وفل بھی ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کو نیٹورک مارکٹنگ ضرور جوائنگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں بڑا فوکس کرے گا ان فیکٹ اگر میری اپنی سنتان ہوگی میں اس کو بھی نیٹورک مارکٹنگ میں کم سے کم کچھ سمجھ کے لئے ضرور بھیجوں گا کیونکہ اس سے اتنا ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ پیپل اچھا ہو اور فیلوسفی اچھا ہو ان لوگوں کے بیچ میں آپ کا اپنا گروت بہت ہو جائے گا آپ سفل ہو یا نہ ہو کوئی سمجھیا نہیں ہے نیٹورک مارکٹنگ یہ کیسی انڈسٹری ہے جہاں لوگ بینا تنخہ کے اتنا بہنکر موٹیویشن رکھتے ہیں اور کورپرٹ ورلڈ کے اندر اتنی تنخہ اتنا انسینٹیو اتنا پی آؤٹ اور اتنا زیادہ ایچ آر پالیسی کے ساتھ فسلیٹیز اس کے باوجود بھی ایمپلویز موٹیویشن نہیں ہے یہ نیٹورک مارکٹنگ میں ہی ہوتا ہے جہاں پہ کلچر کے چلتے لوگ ڈیولپ کر جاتے ہیں اس لیے دو پی بڑے امپورٹنٹ ہے جس میں پیپل اور فیلوسفی اب اگلا ہے پروڈکٹ اب وفل ہوتا کیوں ہے چونکہ سکیم سکیم ہوتا ہے اتنے سارے سکینڈلز ہو چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہ سپیک ایشی آیا وہاں میرا ایک دول ڈیڑھ دول آخر پر کما بھی گیا لیکن اچانک وہ کمپنی گایا بہت بہت بڑا سکینڈل ہوا دیجئے گا پروڈکٹ ضرور اچھا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ کو استعمال کرتے مدہ آ رہا ہو پبلک کو استعمال کرتے مدہ آ رہا ہو بہت عجیب و غریب سے زیادہ مہنگا نہ ہو اس کی ویلیو ہو وہ لوگ لگاتار استعمال کرتے ہو وہ بار بار استعمال کرتے ہو وہ پروڈکٹ میں آپ کا وشواس ہو وہ پروڈکٹ کنزیومر بائنگ بہیوئر کو اڈریس کرتا ہو وہ پروڈکٹ آنے والی مارکٹ کی اڈاپشن کرو کو سمجھتا ہو اڈاپشن کرو سمجھتے ہیں نا آنے والے سمیں میں مارکٹ کی در اڈاپٹ کر رہی ہے مارکٹ کو کس طرح کے پروڈک سرویسز کی زیادہ ضرور پڑھنے والی ہے تو کیا آپ کی کمپنی کے پروڈک سرویسز لوٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں بے وکوف بنانے کے لیے خالی سکیم کے لیے بنائے گئے ہیں ایک بہت بڑی نیٹوک مارکٹنگ اپنی تھی پیچھے جس نے کہیں کروڑپتی بنائے لیکن وہ کھول سکیم بیچنے میں لگے ہوئے تھے وہ لوگ ایک کانسپٹ بیچنے میں لگے ہوئے تھے آپ کی کمپنی کوئی کانسپٹ تو نہیں بیچ رہی ہے ایسا تو نہیں خالی ریکروٹمنٹ کا ہی پیسہ دیے جاری اتتے لوگ بناو اتتا پیسہ لو ساوڈھان پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے اور جس کو آپ کو استعمال کرنے میں مزہ آنا چاہیے اب فائنلی آتا ہے کمپنی کا پلان یا پروفٹ پی آؤٹ ان کا پلان پروفٹ پی آؤٹ کیسا ہے وہ اب دیکھئے گا رام سے پروفٹ آخری چیز ہے اگر یہ پہلے کے دو پی جو منہ ٹھیک سے سمجھائے اگر یہ پورے ہو گئے پلان پروفٹ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ تھوڑا سا بس دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنی سال کے انڈ میں پیسہ دیتی ہو آپ کو ہر مہینے یا ہر ہفتے پی آؤٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا وہ ایک امپورٹن چیز ہے اور پلان پروفٹ آپ کے لیے ریزنیبل ہی اچھا ہونا چاہیے باقی دو چیزیں اگر ٹھیک ہو پلان پروفٹ کمائی کے چندھا مت کریے اگر آپ دو دھارن لیجئے اناج کی کھیتی کر لیں یا آم کا کھیت بنائیں اناج اگر آپ اگائیں گے چار مہینے لگیں گے آم کی گھٹلی بودیں چار سال لگ جائیں گے اناج تو پٹ 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 مل جائے گا آپ کا کام ختم چار مہینے میں دوبارہ پروسس چالو لیکن آم کی گھٹلی ایک بار بوئی چار سال تک ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے آپ کو لیکن اس کے بعد ملا تو اگلے دو سو سال تک آم ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا یہی یہ نیٹورک مارکٹنگ لوگ آپ کو کہتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ ایک ارب پتی بننے کا دھندہ ہے آتے ہی کروڑ پتی بن جاؤ گا دھوکہ دیرا جھوٹ بول رہا ہے آپ کو کبھی نہیں ہوگا کسی دھندے میں دنیا کے آج تک ایسا کبھی نہیں ہو no business can make you billionaire overnight وہ scheme scam ہے نیٹورک مارکٹنگ میں لگاتار نیرنتر محنت کرنی پڑتی ہے اور compounding result ملتا ہے باقی آپ کی job کے اندر بھی آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے لیکن compounding result کبھی نہیں ملتا یہی ایک فرق ہے بس نیٹورک مارکٹنگ میں یا آپ کی کسی اور business کے اندر jobs کے اندر charred accountant بننا آسان ہے کیا company secretary بننا آسان ہے کیا IS officer بننا آسان ہے کیا آپ IIT JEE کی تیاری کر رہے ہیں بہت آسان لگتا ہے کیا آپ کو آپ aims medical engineering colleges کی اتنے examination کی تیاری ہو رہی ہے international management colleges آسان ہے کیا آسان تو کچھ بھی نہیں ہے جیون کے اندر لیکن کیونکہ آپ پہلے آپ پڑھ نہیں پائے یا کچھ نہیں کر پائے یہاں پہ پڑھا لکھے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں پڑھے لکھے تو بھی کام چل سکتا ہے آپ کی محنت چاہیے نیٹورک مارکٹنگ محنت کرنے والوں کا دھندا ہے وہ جو آپ کو بولتا ہے نا آجا 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 تیرے نیچے دو جوڑ لے وہ دو کی نیچے وہ دو جوڑتے جائیں گے وہ دو کی نیچے دو کی نیچے دو جوڑتے چلے جائیں گے تو عرب پتی بن جائے گا وہ بولے گا آپ سے دو جوڑ دو جوڑ جلدی بنائے گا دو کروڑ دو جوڑ دو جوڑ ملے گے جلدی دو کروڑ یہ بے وکوف بنانے کا دھندا ہے یقین مانی ہے اگر آپ کو بھی کوئی ایسا کہہ رہا ہے نا کہ تو نیٹورک مارکٹنگ میں آجا اور تیرے سارے سپنے پورے ہو جائیں گے نہیں ہوگا نیٹورک مارکٹنگ میں آنے کے بعد کنسسٹنٹلی محنت کرنی ہے میں ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جہاں پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ نیٹورک مارکٹنگ میں سفل ہونے کے لیے کن تین چیزوں کی ابشکتہ ہے وہ کیا آپ نشطے طروب سے سفل ہو جائیں گے لیکن آج پہلی بار کیمرہ کے سامنے آ کر کے میں نیٹورک مارکٹنگ کے فیور میں کھل کے سمرتن میں آیا ہوں اگر آپ وفل ہو جائیں نا تو بھی کوئی بات نہیں عمر کی شروعات کے سمیہ میں کسی ایک اچھی کمپنی کو پکڑ کے MLM ضرور جوائن کر لو وفل ہونے میں بھی کوئی سمسیہ نہیں کیونکہ وہاں پہ لرننگ آپ کے لیے بہت ہو جائے گی یہ انڈسٹری آپ کو اندر سے طاقتور بنا دے گی زندگی میں کہیں بھی جاؤ گے اس کا لاب پرابت کرو گے کیا فرق پڑتا ہے گلت لوگ تو ہر انڈسٹری میں ملیں گے آپ کو اس انڈسٹری میں بھی ملیں گے انڈسٹری سے اپنا وشواس مت اٹھائیے یہاں پہ گلت لوگ اور گلت کمپنی کو بہت سٹیک روپ سے دھیان سے پہچاننے کا پریاست کریے ورنہ اس انڈسٹری کے تو کئی فائدے ہیں جو میں آپ کو ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا فائدہ اس انڈسٹری میں آپ اپنی تنخہ کا چیک خود ہی لکھتے ہیں اگر آپ مہنتی ہیں تو آپ کا روزگار سرکشت ہے بہت ہی چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ بڑا ریٹرن آپ پراب کر سکتے ہیں انترپنیوریل مینٹالیٹی کے لیے فریڈم آف ٹائم ایک بڑی طاقت ہوتی ہے آپ سیمیت نہیں ہیں ایک گاؤں شہر یا راجے تک کہیں بھی ٹرائیول کر کے اوپن مارکٹ میں کدھر بھی آپ دندہ بیلڈ کر سکتے ہیں یہی ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ اتنے مطر اتنے ریلیشن نئے پریوار نئے سمبندوں میں جڑ سکتے ہیں اور آپ کو سمبان تو اتنا ملے گا جو بڑے بڑے نیتہ یا آبینیتہ کو بھی نہیں ملے گا ایک بار محنت کر لی کمائی ہوتی جائے گی اتنی recurring revenue model ہوگی کہ بھگوان نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے پر آپ کی آئے سرکشت رہے گی اپنے آپ پیسہ آتا رہے گا اور تو اور اس بیزنس کے اندر آپ کی age, religion, sex, caste اور education اس کا بہت زیادہ مہتو نہیں رہ جاتا ان پانچوں کی آپ کو چنتہ کرنے کی عوشتہ نہیں نیٹورک مارکٹنگ کے دھندے کے اندر صرف ایک ہی سمجھ سے آتی ہے کیا آپ کا سائیکو فیزیکل نیچر اس کو میچ کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کو اچیف کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا پر آپ کا سائیکو فیزیکل نیچر اگر اس کو میچ نہیں کرتا تو آپ کو اس کو اچیف کرنے میں دکت آئے گی سائیکو فیزیکل نیچر کا عرض کیا ہوتا ہے اس میں ایکشن مین, پیپل مین, پروسس مین, آئیڈیا مین میرے لیڈرشپ فنل میں میں اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں دیکھئے آپ کو اپنا سائیکو میٹرک اسیسمنٹ کرانا چاہیے سائیکو میٹرک انالیسز ہوتا ہے ہر ایک انسان کا جس سے آپ کا سائیکو فیزیکل نیچر نکل کے آتا ہے سائیکو مطلب سائیکولوجیکل فیزیکل مطلب فیزیولوجیکل آپ کو اپنا سائیکولوجیکل اور فیزیولوجیکل نیچر سبجنا چاہیے کہ آپ نیٹورک مارکٹنگ کے دھندے میں سفل ہوں گے کی نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ ان کا نیچر میچ نہیں کرتا اس بزنس کو وہ پھر بھی اس میں گھل جاتے لیں اس لیے سفل ہو جاتے ہیں اپنی کی کومپیٹنسیز کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں جتنے بڑے کورپریٹس ہیں وہ پہلے کومپیٹنسی ماپنگ اور کومپیٹنسی انالیسز کرتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ لوگ کم پڑے لکھے رہتے ہیں اور آپ کو ایک نیٹورکر آئے گا اور آپ کو پٹ 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 بولے گا آجا آجا میرے ساتھ جڑ جا چین بنائیں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے جنریشن پلان بائینری پلان سب سن جائے گا آپ کو لیکن اگر آپ کا نیچر ہی نہیں شوٹ کرتا اُل دھندے کو تو آپ سفل ہوں گے ہی نہیں اپنے اوپر invest کرنا چاہیے چونکہ آپ کی investment اپنے آپ کمائی دے کے جائے گے رو آئی تو آپ کو مل جائے گا چونکہ leadership funnel MLM کیا ہے MLM is all about leadership MLM is building a powerful down line MLM is about having great relations with your up line MLM is about continuous learning تاکہ آپ اپنے product کو prospection اور follow up کر کے اپنے مال کو بیچ سکیں بڑی community کے ساتھ میں اپنی شختی شالی down line کے ساتھ میں دیان دیجئے گا لیکن یہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کا سائکو فیزیکل نیچر میچ کرے گا ایک تو بیکتی ہوتا ہے ایکشن مین اب ایکشن مین کون ہے ایکشن مین وہ ہے جو ایمبیشنز پہ کام کرتا ہے ایسپیریشنز پہ کام کرتا ہے یہ دیسائزیو ہوتا ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے یہ بڑا گول اورینٹیڈ ہوتا ہے ان کے کچھ اور کی ورڈ ہیں ہائے انرڈی موونگ اہد ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی پرفارمنس اوبجیکٹیوٹی ڈیسیشنز میں بہت تیز ہوتے ہیں چینج اچیومنٹ چیلنجز اور رسپونسیویریٹی کی باتیں کرتے ہیں ایکشن مین بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے ایمیل ایم کی انڈیسٹری کے اندر چار پرکار کے لوگ ہوتے ہیں میں تین اور کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہتا ہوں آپ کو دوسرا وقتی ہے پروسس مین یہ تھوڑا سسٹم اورینٹیڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا پروسس اورینٹیڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا فیکٹس پہ چلتا ہے سپنوں پہ نہیں چلتا اس کو ڈیٹا چاہیے اس کو لوجکس چاہیے اس کو نمبر چاہیے اس کو انیلیسس چاہیے یہ کام کرے گا خالی فیکٹس پہ یہ بلکل بھی ایموشنل نہیں ہوتا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلنا پسند کرتا اس سے آپ بڑی بڑی باتیں کرو گے آپ کو پسند نہیں کرے گا کچھ اور اس کے کی ورڈ ہیں پروسیجر پلاننگ آرگنائیزنگ ٹیسٹنگ کنٹینیوز انیلیسز سسٹیماتک سٹیپ بائی سٹیپ لوجکل کاؤزین ایفیٹ اب یہ جو لوجکل کاؤزین ایفیٹ اور سسٹیماتک سٹیپ بائی سٹیپ والے لوگ ہیں یہ نیٹوک مارکیٹنگ میں چلیں گے کیسے یہ سفر نہیں ہو سکتے ایکچولی آپ کے اندر ایک چھپا ہوا ویکتی ہے وہ ویکتی کو پچاننا ہے تاکہ آپ صحیح انڈسٹری میں تو پرویش کریں اور اگلا ہوتا ہے پیپلز مین یہ پیپلز مین کون ہے اس کو ریلیشن بنانا بڑا اچھا لگتا ہے یہ تھوڑا ایموشنل ہوتا ہے یہ کولابریشن کوپریشن کوارڈینیشن ٹوگیدرنیس ٹیم بانڈنگ ٹیم سپیرٹ ہیپیلی ایور ایسا آدمی سیلز کرنے میں تیز نہیں ہوتا لیکن سمبند بنانے میں اچھا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا نیچر کیا ہے اور چوتھے پرکار کا آدمی ہے آئیڈیا مین آئیڈیا مین کون ہوتا ہے جو تھوڑا نئی آئیڈیا سے کیا آتا ہے کریٹیو ہوتا ہے آلٹرنیٹیو ہوتا ہے کبھی بستک نہیں ہوتا نئی پوسیبلیٹیز کی بات کرتا ہے نئی سیلیوشنز بناتا ہے انویشن کی بات کرتا ہے کبھی پھستا ہی نہیں ہے بار بار سیلیوشن کی باتیں کرے گا نئی نئی طریقے اپلائے کرے گا اور وہ ہوتا ہے آئیڈیا مین اب دو تین طرح کے نیچرز کا کومبینیشن ہی آپ کو سفل بنائے گا آپ کو سکور نکالنا بڑا آوشک ہے اب کئی بار آپ سائیکومیٹرک اگر آپ کہیں دور رہتے ہیں اپنے آسپال دھونڈیے کون آپ کا سائیکومیٹرک انالیسز کر سکتا ہے اور اگر آپ واسطہ میں انویش کرنا چاہتے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں جو لیڈرشپ فنل پروگرام اس کی تھوڑی بہت انویشمنٹ کی چندتہ کبھی مت کریے گا یہ انویشمنٹ آپ کو کئی گنا ریٹرنز دیکھے جائے گی آئیے اپنا سائیکومیٹرک انالیسز کریے اپنا سائیکو فیزیکل نیچر جانیے جانیے کہ آپ ایم ایل ایم میں کتنی تیزی سے یا کتنے دیر تک سفل ہوں گے اور ہو سکتا آپ کبھی سفل نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ سفلتہ ملنے لگ جائے وہ نمبرز اور اپنا انالیسز کریے لیڈرشپ کو سمجھئے اور اپنی لیڈرشپ کے اندر بہت شکتیشالی ڈاؤن لائن کو بیلڈ کریے سافدھان رہیے غلط کمپنی اور غلط اپ لائن کے پاس کبھی مجھ جائیے گا جلدی پیسہ کمانے کے طریقوں کو تورنٹ چھوڑ دیجئے یہ محنت کرنے کا ویاپار ہے محنتی لوگ صحیح کمپنی کے ساتھ جڑیں گے بہت بڑا ریزرٹ پروڈیوز کر سکتے ہیں جانے ان جانے میں کسی ایک کمپنی کے لیے پروموٹر یا ڈی ٹریکٹر نہیں بننا چاہتا انڈسٹری بہت اچھی ہے اگر آپ کو صحیح کمپنی مل جائے تو آپ اپ لائن کی بے انتہا رسپیٹ کریے اگر آپ اپنے اپ لائن کی رسپیٹ کریں گے اگر آپ اپنے اپ لائن کی اندھے روپ سے رسپیٹ کرنے کا بھی نقصان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ اپ لائن اتنا کمپیٹن نہ ہو لیکن آپ کا فائدہ ہو جائے گا اپ لائن کی رسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کو اس پروسیس کا کبھی لاب نہیں ہوگا اپنے اپ لائن سے سیکھئے میں نے دیکھا ہے کہیں لیس کمپیٹنٹ لوگ بھی اگر اپ لائن کی پروپرلی رسپیٹ کرتے ہیں تو ان کا بیلیف صحیح ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ فیت اور کانفیڈنس ان کو جلدی سیکسس دلاتا ہے اپ لائن کے رسپیٹ کرنا یہ بھی ایک سفلتہ کا بڑا منطر ہے اس میں سفلتہ کے تین سوطر میں جلدی شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد نیوٹرل پرسپیکٹیف سے یہ میرا ایک چھوٹا سا پریاس تھا آپ کے لئے اگر کوئی ایم ایل ایم کا لیڈر شروعاتی دور میں ہتاش ہو رہا ہو تو آپ اس کو میرا ویڈیوز ضرور شیئر کریے ہو سکتا ہے اس کا اتصال بڑے اور وہ بھی آگے چل کے بہت بڑا ویپار کرسکے آپ کو اگر اس طرح کی ویڈیوز پسند آتے ہوں تو اس پہ لائک کریے اور مجھ کو اپنی پرتیقریہ دے کے بتائیں اور میرا آج کا پرشن ہے نیچے لکھئے آپ کا ایم ایل ایم کو لے کر کے کیسا ایکسپکش اور بے باک رائے رکھیں ایک دوسرے سے لڑنے کی عوشتہ نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپینیلز کو ریسپیٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے اوپینیلز کو آ کے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے لیکن ہاں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیں آگے ایسے کئی ویڈیوز ڈالنے والا ہوں جو آپ کو سفل بنائیں گے بیل آئیکن کو ہٹ کریے نوٹیفیکشن سیدھا سب سے پہلے آپ تک آ جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو دوبارہ دھنیواد موسیقی